ایک شخص ہے عارف علی قادری اتر پردیس سے انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے جن لوگوں کو مسلمان کرتا ہے یا کیا ہے تو وہ لوگ حق پر ہیں یا نہیں زاکر نائک کے عقیدے درست نہیں ہیں جن سے وہ مسلمان کرتا ہے تو کیا وہ صحیح ہے اصل میں آپ کا شاید اعتراض یہ ہے کہ زاکر نائک نے جن لوگوں کو مسلمان کیا ہے کلمہ پڑھا کے کیا وہ مسلمان ہو گئی یا نہیں جبکہ اس کے خود کے عقیدے درست نہیں ہیں دیکھیں جو بھی شخص ہوتا ہے جب وہ نیا نیا اسلام کے اندر آتا ہے اور اس کو اتنی بیسک نالیج بھی نہیں ہوتی اسلام کے اندر عقائد سے ریلیٹڈ بھی یا پھر یہ کہ جو بھی معاملات ہیں بد مذہبیت کے یا کفر و شرک وغیرہ کے اس کو اس کی بہت ڈیپلی نالیج نہیں ہوتی تو اس اعتبار سے اگر کوئی شخص جو ہے کلمہ پڑھ کے واقعی اسلام کے لئے کلمہ پڑھ کے بندہ اسلام میں داخل ہوا ہے تو وہ مسلمان مانا جائے گا اگرچہ اس کو ذاکر نایک ہی نے کلمہ پڑھایا ہو کہ جو خود کلمہ کا پازداری نہیں کرتا تو اس اعتبار سے وہ شخص تو مسلمان مانا جائے گا اب یہ کہ اسی لیبل تک مسلمان مانا جائے گا کہ کلمہ اس نے پڑھا اسلام قبول کرا اس کو ٹھیک لگا اپنی مرضی سے خوشی سے اس نے اسلام کو قبول کرا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس وقت تو یہ مسلمان ہیں لیکن پھر اگر اس کے آگے چلتے ہوئے عقیدے واپس بگڑ گئے یعنی یہ کہ وہ سارے معاملات جو کفر تک ہوتے ہیں واپس اس نے پھر وہی کرا جیسے حضور پاک کے بارے میں جو عقیدہ صحیح رکھنا چاہیے اس نے وہ نہیں رکھا اور آگے چل کر اس سے کوئی ایسا فیل سرزد ہو جو واپس جو ہے نا بدمذہبیت کے طرف لے جائے کفر یا شرک کے طرف لے جائے تو اس وقت یہ حکم ہوگا کئی بندہ مسلمان نہیں لیکن جب نہ اس طرح سے کوئی کلمہ شخص پڑھتا ہے نا واقعی میں تو اس کو چاہیں کسی اور نے کلمہ پڑھایا ہو اس صورت میں بھی اگر اپنانے والے نے دل سے اس کو ایکسپٹ کر لیا بس اس نے ایک ذریعہ اختیار کیا ہے کسی کا اس کو تُوڑی گائیڈنس مل جائے تو اس اعتبار سے وہ شخص جو ہے نا مسلمان مانا جائے گا تو ہاں اسلام میں واپس آنے کے بعد جب وہ مسلمان ہو جائے گا تو پھر اس کو صحیح عقیدے یعنی عقیدوں کی جو ہے نا درستگی کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے عقائد کو اس کی اصلاح کرے کسی کے ذریعے فوری طور سے اور صحیح راستے پر چلنے کی اور واپس جو ہے نا توہین سے بے عدبی سے اولیاء اللہ کی حضور پاک کی یا دوسرے امبے اکرام کی اس سے بچے اور اس سے جو ہے نا اس کے مطابق علم بھی حاصل کرے گا تو انشاءاللہ ٹھیک رہے گا لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اگرچہ ذاکر ناک کے ذریعے ہو واپس اس سے کوئی فعل ایسا پایا نہیں جاتا اس نے اسلام قبول کیا اور واپس اس کا محول جو ہے نا اس کو سنیوں والا ملا اور وہ اہل سنت کے افراد کے ساتھ رہا انہوں نے اس کو نماز روزے کی دیرے دیرے تربیت دی تو انشاءاللہ تعالی مسلمان ہوگا اب یہ بھی جو ہے نا یعنی خوش نصیبی اس کو سمجھ لے کہ بعض لوگ اسلام تو قبول کرتے ہیں خوش نصیبی ہوتی ہے لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد فوراں وہ جب یعنی دین سیکھنے جاتے ہیں تو وہ ایسے بدعقیدہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ وہ واپس کوئے سے نکلے کھائی کی طرف والا ان کا حساب ہو جاتا ہے اگزامپل کے طور پر اگر کوئی اسلام قبول کر لے سچے دل سے اور پھر قادیانیوں کے ساتھ رہنے لگے اور انہی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا سارے معاملات اور انہی کے عقائد پر عمل کرے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے البتہ اسلام لانے کا فائدہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کے تمام گناہ قبیرہ سگی رہی ہیں حتیٰ کے شرک اور کفر بھی اس کے ماف ہو جائیں گے تو اس کو یہ بڑا فائدہ ملے گا اسلام لانے کے بعد اس کے تمام پچھلے گناہ سب کے سب ماف ہو جائیں گے نہ اس طرح سے اس کی کاپی لکھی جائے گی اب جو وہ معاملہ آگے کرے گا تو پھر وہ لکھے جائیں گے اگر وہ پھر سے نکل گیا یا اسلام سے کوئی ایسا کفری عقیدہ کی بنا پر تو وہ نکلا ہوا مانا جائے گا تو اسی لیے یہ جو ہے اسلام کی دعوت ملنا کسی کو یا اسلام کی توفیق مل جانا اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہئے اور جن کو ایسا ملا ہے اور اس کے بعد مسلک کے آلہ حضرت یا جس کو کہیں گے اہل سنت کا مسلک جس کو مل گیا یہ بھی بہت بڑی خوش نصیبی والی بات ہے کہ بعض لوگ اسی تصور میں کہ اسلام اپنا ہو اسلام اے کہ کلمہ اے کہ پھر کہیں بھی آپ سیکھوں سیکھاؤ تو ایسا قادیانی کے پاس تو نہیں سیکھ سیکھا سکتا ہے اگرچہ کلمہ ان کا بھی ایک ہے لیکن ان کا کلمہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے یا پھر اسلام سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہے اور ان کو جو کافر نہیں جانے گا وہ شخص بھی کافر ہو جائے گا بہت ساروں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بھی کافر مت کہو کہ وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر قادیانی کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن قادیانی اپنے عقیدے رکھے ہوئے ہیں تو وہ کافر ہیں ان کو کافر ہی مانا جائے گا اگر کوئی ان کے کفر میں شک کرے اور یا ان کو کافر نہ جانے حقیقت جاننے کے بعد بھی تو پھر ایسا شخص وہ خود کافر ہو جائے گا کہ کافر کو بھی کافر جاننا خاص طور سے ایسے قادیانی جیسے بدبخت کافر کو تو کافر جاننا ہی ضروری ہے اور یہ بھی ضروریات دین سے ہی ہے یہ بات بھی کہ مسلمان کافر کو کافر تصور کیا جائے گا تو اسی لئے جس کو اسلام کی دعوت ملی اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اور اس کے بعد اس کو جو ہے بزرگان دین کا اہل سنت کا صحیح راستہ ملا حضور صحابہ کا صحیح راستہ اس کو ملا اس پہ بھی اللہ کا شکر عدا کرنا چاہئے کہ بعض کو اسلام کی توفیق ملتی ہے لیکن بعد میں وہ کہیں نہ کہیں پھر خسارے میں پہنچ جاتے ہیں تو ہاں سوال یہ تھا کہ اسلام لائے گا تو بندہ اسلام قبول ہوگا اس کا یا نہیں تو مان لیا جائے گا اگر دل سے اس نے ایکسپٹ کرائے تو اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے